اسلام علیکم امیرون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش رکھیں اور بہت ساری خوشیاں نصیب کریں ونٹرز کی صبح ہو مائنس ری ٹیمپریچر ہو نہ آپ کا دل چاہتا ہے نہ ہی آپ کے بچوں کا دل چاہتا ہے بیٹ سے نکلنے کو لیکن پھر بھی سکول تو جانا ہی ہے صبح کا آغاز ہوتا ہے نائل کو بریکفرس کروانے سے نائل کے بریکفرس کرنے کے بعد اس کو سکول ڈراب کرتے ہیں پھر ہم اپنا بریکفرس کرتے ہیں اور ٹیوپیوں نے صبح اگر بریکفرس نہ کرو چائے ہلکس میں نہ ہوں ڈیل لو تو لگتا ہے صبح نہیں ہوئی اب تک بس ناشتہ کرنے کے بعد میں سیدھا کچن میں ہی کیونکہ مجھے کچن صاف کرنا تھا ویسے تو میں رات کو صاف کر کے سوئی تھی اور اتنا زیادہ کرنے کے لئے تھانی کام لیکن جب مجھے ککنگ کرنی ہو صبح میں تو پھر مجھے سے لگتا ہے کہ بہت کام ہے اچھا آج مجھے سٹوف کا کور بھی چینج کرنا تھا اور ککنگ بھی کرنی تھی اور ساتھ ساتھ میرے ہزبن گاجرے لے کے آئے تھے انہوں نے کہا تھا حلوہ بھی بنانا ہے ہم نے تو پھر مجھے سے لگا کہ یار جلدی دیچ کام کرنے آج مجھے ملٹی ٹیسکنگ دکھانی ہے اپنی ویسے تو میں رات کو ہمیشہ پلان کر کے سوتی ہوں چاہے میں ڈائری میں لکھ لوں چاہے میں اپنے نوٹ پیڈ پر لکھ لوں کہ مجھے سباٹ کے کیا کرنا اس سرہ میں مجھے کلیر کٹ ہوتا ہے مائنڈ میں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا امن میں یہ بھی سوچ کر رکھتی ہوں میں صبح کیا پکاؤں گی اس سے میرا ٹائم بچ جاتا ہے یہ سوچنے میں کیا پکانا ہے کیا ورنہ آدھا دن تو خواتین کسی طرح نکل جاتا ہے کہ اج پکے گا کیا یہ بہت طرح سے فائدہ دیتا ہے اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹر میں بھی رہتے ہیں جہاں کوکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ سٹوپ گندہ ہوتا ہے تو بس آپ نے ریپ کیا ایک دن بعد اپنے پھیکنا ہے آپ کا سٹوپ ساوے آپ کو سکربنگ کرنا پڑتی ہے اور آپ انڈیویجوال فیملی لائک مائن تو آپ کے پاس ہلپنگ ہینڈ نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے تو بھی آسانی رہتا ہے کہ آپ ایک دن کیا ایک دن سٹوپ اچھے سر کرا ساف اور چھے دن ساتھ دن چلا لیا اچھا کچن میں آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کرنا بہت ضروری ہے سپیشلی ایف یو آر لیوینگ الون جہاں آپ کے بچے چھوٹے لائک مائن تو وہاں پہ اگر آپ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کریں گے تو کوئی انہوں کے کام اینڈ میں رہ جائے گا جب میں یہاں کچن میں آئی تو میں نے سب سے میرا کے مٹن نکال کے باہر رکھا میں نے رات کو ہی سوچ دیا تو مجھے کیا پکانا سو بارٹ کی اور پھر میں نے آکے سپری کر دیا تھا سٹوپ کے اوپر اور ساسا برنر بھی کلیر کیے ایک طرح میرا سٹوپ ہو رہا تھا مطلب اس کا جو گریس وغیرہ تھی وہ ہرٹری تھی دوسرا میرے برنر بھی کلیر ہوگا دوسرا میرا کھانے کا بھی میں نے اپنا ڈیسائیڈ کر کے رکھ دیا تھا بس یہاں میں سٹوپ کو اچھے سے ساف کریں سٹوپ کے لئے بلکل سپریٹ سپنج یوز کرتی یہ میں برتنوں میں استعمال نہیں کرتی کیونکہ اس کے اندر کیمیکلز تو ہوتے ہی ہیں جتنے بھی آپ سپریز یوز کرتے ہیں اچھا میرا کچن کلیننگ کا اور برتنوں کا سپنج الگ الگ ہے بہت سو لوگوں کو دیکھا ہے جس سے وہ برتند ہوتے ہیں اسی سپنج سے وہ اپنا کاؤنٹر ٹاپ اور اسی سے اپنی کلیننگ کر لیتے ہیں سٹوپ کی سپریشی ون یوز سم سپری ہر اسپریک اندر کیمیکلز وہ گیس ہٹایا ہے تو کچھ نہ کچھ اندر ایسا ہے اس کو ہٹایا ہے تو بیٹر ہوتا ہے کہ آپ نہ یوز کریں اپنے پوٹس کا لگ رکھیں جو ڈیلیکیٹ ہے کیونکہ جو آپ کا کچھن ہوتا ہے نا یہ سوپ ہوتا ہے سوپ ہوتا ہے سابون ہوتا ہے جو بھی وہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے اور جو یہ جو ہوتا ہے نا کلیننگ سٹوپ ہوتے ہیں ہمیشہ ہارش کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں so it's better to keep both of them seperately یہ سٹوپ toarden ہے سٹوپ بھی رiyoruz ہے رہو گئے سٹوپ کوری تکے سٹوپ خلی سے کے ساتھ روزد دائیں f مجھے ازی آپ جو اسٹو لیے برنر میں سٹوپ دیر مجھنے میں بہند мои سٹاپ کرائے میں دنہیں کچھ رہے ہیں اللہ یہ جب ملد کردی ہے کس پانی چل جاتا ہے سٹوپ کلی 고�ンパا پانی چلتا ہے ہمزے گیش ورغلہ سٹوپ در رہتے ہیں گئی پانی تو نہیں چلا گیا اور یہ میری بیسک کلیننگ ہے جو ہفتے میں ایک بار میں ضرور سٹوف کی کر لیتی ہوں تاکہ وہ اچھے سے ساف ہو جاؤ اور مینٹین رہ سکے اچھا بس یہاں پہ میرا یہ کام تو ہو گئے تھا ساتھ ساتھ میں نے مٹن رکھ دیا تھا بوائل ہونے مٹن اتنے میرا مٹن بوائل ہو گا اتنے میں اپنے دوسرے کام کروں گی تو جب میں نے بنانا ہوگا بس مجھے اس کو ڈالنا ہوگا مسالے میں اور اور یہاں بھی میرا ٹائم سافر ہے کیونکہ میں نے مٹن بوائل ہو گیا تو میں دوسرے کام اپنے ساتھ کر سکتی ہوں یہاں میرا مسالہ پاٹ تھا جو میں نے ایک ٹو ویک سے نہیں واش کیا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو بھی واش کر لیتی ہوں ساف ہو جائے گا ساتھ میں نے اس کو واش کیا تھا ایک چلو بس سوکنے کے لیے یہاں پر رک دیا تھا میں نے ایک چلو رکارڈ نہیں کر رہا تھا وہ پارٹ لیکن اس کو میں نے واش کر کے کپڑے سے ساف کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کے اندر کا موائس نکل جائے اچھے جب میں نے مٹن رکھ رہا بڑھنے کے لیے تو مجھے احساس ہوا کہ لسن ادر کا پیس فینش ہو گیا ہے تو میرے پر لسن ادر رکھا تھا تو میں نے کہا چلو خود ہی گرائنڈ کر لیتی ہوں جلیلی بنا لیتی ہوں فریش یہاں بس میں نے لسن ادر پیل کیا تھا اچھے سے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا اور اس کو میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا اچھے جب ہی میں لسن ادر گرائنڈ کرتی ہوں اس کے ساتھ میں آئل ضرور ڈالتی ہوں اس سے یہ ہوتے کہ لسن ادر ہمیشہ فریش رہتا ہے اگر انہیں آپ فریج میں بھی رکھیں تو وہ گرین نہیں پڑتا جسے نورمالی لوگ کہتے ہیں ہم فریج میں رکھتے ہیں تو وہ گرین پڑ جاتا ہے اچھے جب میں یہ کام کر رہی تھی میرے چھوٹا بیٹا آکے مجھے کہتا ہے ماما ہو 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 دور بنتا روم کا تو مجھے پتہ نہیں چلا اندر ہو کیا رہا ہے تو جب میں نے جا کے دیکھا تو میرے ہزبین اور بیٹا چوہ ڈھونڈ رہے تھے میرے ہزبین کے پھوکھول یہاں پہ انہوں نے چوہ دیکھا ہے اور وہ اس کو ڈھونڈے کوشش کر رہے ہیں مجھے بھی انمیٹیشن دیا تم بھی ہو تم بھی ڈھونڈ ہو اور میں نے کہا میرا بہت کام ہے یار آپ یہ کام خود کیجئے پھر جی بیک ٹو کچھن یہاں پہ بس میں نے گرینڈ کر لیا تھا کچھ میں نے نکال لیا تھا یوز کے لیے اور کچھ میں نے یہاں پہ آئیس کیوب میں رکھ دیا تھا آئیس کیوب کے لئے ٹرے ہوتی ہے میں اس کو یہاں پہ کرنگ ریپ سے ریپ کر لوں گی اس کے بعد ڈیفریجزم میں رکھ دوں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لسن در کے سمیل ہوتی ہیں وہ فریج میں پھیلتی نہیں ہے اور اس طرح آپ کی لسن در بھی فریش ہوتا ہے کبھی گرین نہیں پڑتا میں ہمیشہ ایسی ہیوز کرتی ہوں جب ہیوز کرنا ہے ایک کیوب نکالی ڈالی اور there you go اچھا میری کوشش ہوتی ہے جب میری ہزبنٹ صبح میں گھر میں ہو تو میکسیمم کام اس وقت کھنش کر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چھوٹے بیٹے کسا ٹائم میں سپینڈ کر پاتی ہوں وہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب وہ اکیلا روم میں ہوتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے یوں بچے ہوتے ہیں کبھی جمپ کر لیتے ہیں ٹیبل پہ سے چڑھے کے کبھی سوپے پہ سے جمپ کر لیتے ہیں تو بس میری کوشش ہوتی کہ اس کے ارد گرد رہوں تاکہ وہ میری نظروں کے سامنے رہے اسی لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہوا رات کو کر کے سوں کچن کلیننگ رات کو کر کے سوں اس سے یہ ہوتا ہے میرے پاس صبح جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کچن کا کچن سے از ان ککنگ بیسک اور ناشتے کے برطن اس طرح میرا ٹائم سیف رہتا ہے اور تو رات کو بہت مطلب ٹائم لگتا ہے ان سب چیزوں میں لیکن آپ کو ٹائم منیز کرنا ہی پڑتا ہے بلکہ میری تو ایڈوائیس ہمیشہ ہوتی ہے ان خواتین کو جن کے پاس کوئی ہلپنگ ہیڈ نہیں ہے کہ آپ ارلی ماننگ اٹھئے جب آپ کے بچے سو رہے ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ککنگ کا کام ہوتا ہے وہ صبح نہیں مٹ جاتا ہے اور جب آپ بارہ ایک بجے قریب آپ بھی فری ہوتے ہیں بچے بھی آپ کے مطلب اگر کوئی نہیں سمال لیں تو آپ خود انہیں ہینڈل کر لیتے ہیں ایزیلی اچھا ساست میں نے اپنے یہ مسالہ پاڈ بھی ریفیل کر لی ہیں ابھی مجھے بہت ایزی رہے گا مطلب ایک ایک ڈببہ نہیں نکالنا پڑتا بہت ایفیشنٹلی منیج کر لیتی ہوں اور جب میں نہیں پلاننگ کرتی تو مجھے ہمیشہ مسئلے رہتے ہیں مطلب میرا عادی سے زیادہ کام رہ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کام رہ جاتے ہیں ساست ہمارے یہ مٹن بھی بوائل ہو گیا میں نے مٹن کو یہاں پر آلماسٹ نائنٹی پرسن تک بوائل کر لیا تھا مطلب نائنٹی پرسن یہ بوائل مٹن تھا اس وقت مجھے ڈالنا تھا اور بس اس کے بعد دس پنا میڑ میں ہو جانا تھا میں یہاں پہ پشاوری کوئیلا کڑھائی بنا رہی تھی اور اس کے اندر مٹن اگر آپ بوائل کر کے ڈالیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ویسے میں جتنی بھی کڑھائی بناتی ہوں اور نارملی بھی گھر میں جتنی بھی مٹن کی بنتی ہیں ان میں میں ہمیشہ مٹن کو بوائل کر کے ہی ڈالتی ہوں اگر آپ چکن کی کڑھائی بنا رہے ہیں تو اس میں آپ بوائل کرے بھی ڈال دیں کیونکہ چکن بڑے آسانی سے کک ہو جاتا ہے اچھا یہاں میں نے مٹن یخنی سمید کڑھائی میں ڈال دیا تو اس کے اندر میں نے ٹیمارٹر ہاف آف کر کے آلمونس چھ ٹیمارٹر ڈال لیتے ہیں میڈیم سائز کے اس کو دم پہ رکھ دیا تھا دم پہ رکھنے سے کی ہوگا کہ ٹیمارٹر نے اپنا چلکچ چھوڑ دیا تھا اور میں نے اس کو بعد میں نکال لیا تھا میں نے ایک چمچ لسنہ ندرہ کا پیسڈ ڈال دیا تھا اور اب یہاں پہ میں گرین چلیز بھی ڈال رہی گرین چلیز میں نے آلمونس یہاں پہ آلٹ ڈالی تھی ایک چمچ میں نے لسنہ ندرہ کا پیسڈ بعد میں مٹن کے یخنی میں بھی ڈالا تھا اچھا اس ریسپی میں آپ ہری مرچے زیادہ یوز کر سکتے ہیں بکوز جس اس کڑھائی اس میں اچھا ٹیسٹ آتا مرچوں کا اور اس میں کیونکہ پشاوری کڑھائی ہے تو اس میں لال مرچے استعمال نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو اچھی لگتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے میں نے یہاں پہ ون ٹیسپن کرش پلیک پیپر اور سالٹ ڈالا تھا میں نے آلمونس یہاں پہ آٹھ ہری مرچے لی تھی آپ چاہے تو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپیسی پسند ہے تو زیادہ کم پسند ہے تو کم بس یہاں میں نے ہری مرچے مٹن میں ڈال دی اب میں نے اس کو تیز آنچ پہ بھوننا ہے مقصد یہ ہے کہ جو لسن ادرا کا پیس چینہ اس کا کچھپن نکل جائے اور جو ٹیمارٹر تھے اور اچھی طرح سے پھوڑ ڈوں میں اور اس کو بلکل فلیٹ ہو جائیں گے کیونکہ چھلکت ہوتا ہے اچھے گا تو یہ موہ میں نہیں آئیں گے جب فلیٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ بلکل گھل جائیں گے مسالے کے ساتھ اچھے اتنے میں یہ سب ہو رہا تھا ساتھ ساتھ میں نے گاجے بھی دھولی تھی کیونکہ میرے ہزبن کہتے ہیں انہیں گاجے کا حلوہ کھانا تو میں نے ایکشلی تین پلو گاجے لے کے اس کا حلوہ بنایا تھا اب میں نے ایک ساتھ گاجے تو بہت زیادہ لیں تھی لیکن بس یہ تھا کہ میں اس کو بنانے کے بعد دی فریز کر دوں گی تین چار باکسز میں نا اس سے یہ ہوگا کہ اب جب مجھے استعمال کرنا ہوگا اور جب مجھے کھانا گاجے کلبا میں نکالوں گی میکرویف کروں گے اور کھا لوں گی اچھے ساتھ ساتھ میرا مٹن ہوا اور دیکھیں میری گاجے بھی ساتھ ساتھ ہوگی میں نے کچھا بچھا سمیٹا اس کا کیونکہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ کے ہاتھ سفائی کے ہاتھ کیا چیزوں اٹھا لینا مس کم رہتا ہے پھر آپ کا بس گاجے یہاں پہ ہو گئی تھی پیل آف تو مجھے بس یہاں پہ اس کے بعد اس کو نہ قدوکش کرنا تھا اچھا میں نے زیرے اور سابو دھنیا کو پہلے روست کر لیا تھا اب میں اس کو یہاں پہ موٹا موٹا کوٹ رہی ہوں جب آپ دیکھیں کہ آئل سرفیس پہ آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ آپ نے کٹا والا دھنیا اور زیرہ ڈال دینا اس کے اندر روستڈ زیرے اور دھنیا پودر کا جو تیسٹ اور جو ارومہ ہے وہ اتنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ڈالیں نا ایک کڑاہی میں بینہ روستڈ اور ایک روستڈ تو آپ خود ڈیفرنس فیل کریں گے کہ آپ کی کڑاہی کا ٹیسٹ ہی بلکل چینج ہو جاتا ہے اور میں ہر کڑاہی میں یہ ضرور ڈالتی ہوں روستڈ زیرہ اور روستڈ دھنیا ایک چمر ساتھ ہی میں نے یہاں پہ گرام مسالہ ڈالا تھا بس اس کو آپ نے تیز آنچ پہ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد سے دو سے تین منٹ کے لئے دمپے رکھ دینا ہے تاکہ جو زیرے اور جو دھنیا کا اور جو گرام مسالے کا ایروما ہے جو اس کی خوشبو ہے وہ پورے مسالے کے ساتھ پورے آپ کے سالن کے ساتھ مکس ہو جائے ساتھ ہی میں نے دو پیس میرے پاس کول رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو اچھی طرح سے برنر پر رکھ کے جلا لیا اچھا یہاں پہ ہماری کڑاہی بھی ریڈی ہوگی تو اتنی اچھی اتنی زبردست خوشبو آ رہی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی جتنی یہ ریسپی ایزی ٹو کوک ہے اور جتنی کوکلی یہ بنتی ہے اس سے زیادہ اس کا شاندار ٹیسٹ ہے مطلب آپ منٹوں میں سے ریڈی کر سکتے ہیں ہارڈلی بیس سے پچیس منٹ اگر آپ ایک دن پہلے بھی بوائل کر کے رکھتے ہیں اپنا مٹن تو آپ کا صبح اور تو کوئی کام ہی نہیں کرنے کے لیے سوائے اس کے کہ آپ مسالے ڈال دیں دو جائے اس کے اندر اچھا یہاں میں نے ساتھ ہی فوائل رکھ لیا اس کے اوپر کچھ لوگ بریڈ رکھتے ہیں جو مجھے نہیں پسند اس لئے مجھے فوائل کرنی لگتا ہے تو میں فوائل رکھتی اور اس کے اوپر میں نے ون ٹیسپون آئل ڈال کے اس کو بند کر دیا لیڈ کو اب میں پانچ سے ساتھ منٹ اس کو ایسے ہی بند رکھوں گی ساتھ ہی میں نے سٹوو بھی بند کر دیا اتنا میرے کڑھائی میں دم لگ رہا تھا تو میں نے ساتھ ساتھ نہ سوچا کہ جو کیبنٹس میں اس کو بھی ساف کر دوں یہ میرے بیٹے نے کل سوہ میں لگائیں تھی تو مجھے اس وقت تو یاد نہیں رہا اب میں کھڑی تھی دم لگا دیا تو دیکھا تو ان نظر پڑ گئی اس کے پر میں کہا چلو یار ہاتھ کے ہاتھ ساف کر دوں اچھی بات ہے اچھا جی بس ہارلی ٹو منٹس لگے ماشاء اللہ یہ میری کیبنٹس بھی نہ ساف ہو گئی ساری جگہ پہ انگلوں کے نشانتے ہیں یہاں پہ اس کی اچھا لاس ویڈیو میں نے آپ کو دکھا تھا چائل سیفٹی لکس نہ تو وہاں یہی میری حزبن نے یہاں پہ سٹرول کر دی میں نے کہا چلو آپ کو یہ بھی دکھاتی چلو کہ ہمارے نا ڈش واشر کا نا ڈور نکل کے گر گیا اب اس کو لگانا ہے لیٹس سی کب لگتا ہے اب یہ بھی رات کا پھول ہوا تب اس کو بھی ری لوڈ کرنا ہے اچھا چائل سیفٹی لکس ہیں بڑے ایزی ٹو یوز ہیں یہ میکنٹ ہے آپ نے اس کو پہ کلک کر اور اندر سے اپنے دور کھل گیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتا ہے مارا پورا کبنٹ خالی ہے مارا بچہ چھوڑتا ہی نیتا کچھ اس کندر ای تین کہ پاکسان بھی بھی اویلیبل ہے اگر آپ درازوارہ پہ چیک کریں اور یہاں پہ تو ہیں آفکورس اویلیبل ہے امیزن پہ آپ یہ دیکھیں بلکل بند ہے میں تب کسی سے بھی نہیں کھل سکتا ہے اب تب تک آپ یہ میکنٹ یوزنا کریں اور یہ میکنٹ میں نے یہاں لگایا ہے پہ اوپر تاکہ بچوں کا ہاتھ ہی نجائے اور ای تین کہ یہ ایک بیس پرچے سو فار کیونکہ میرے پورے نیچے کبنٹ خالی پڑے رہتے تھے اب یہ دیکھیں اب بلکل اچھے سے بند ہو گئیں اب بچارہ زیاد نہ بور ہوگا وانا پورا دین ایسیم بیزی رہتا تھا دیکھیں ہماری یہاں پہ ماشاءاللہ پشاوری کوئلہ کڑا ہی بھی ریڈی ہو گئی ہے اور اتنی ڈیلیشیس تھی یہ ٹیسٹ میں اور اتنی زبردست خوشبت اس کی میں آپ کو بتانی سکتی مطلب اگر آپ کے گھر میں ارجن مہمان بھی آ جائیں آپ کے میں چکن رکھا ہوئے اور کالی مرچے ہیں اور ہری مرچے ہیں تو یہ ریڈی ہو جائے گی آپ کو اس کے لئے کوئی جھنڈٹ کی ضرورتیں کہ پیاز ہوں پہلے پیاز ٹاپ کر اس کو گلائیں اس کو پکائیں یہ ایزڈوک ریسپی ہے اور بہت ڈیلیشیس ہے ان ٹیسٹ اسے ضرور ٹائے کیجئے کو مجھے بتائیے گا کہ آپ سب کو کیسی لگی یہ ریسپی اگر آپ چاہے تو اس میں گریوی کر سکتے ہیں اس پر یور لائکنس ہمیں یہ ایسی پسند ہے تو میں نے اس میں ایکچھلی پانی نہیں ڈالا تھا پر آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو پکاتے ہی بس میں گھر سنک لیا نائل کو سکول سے لیا کیونکہ نائل کا سکول ٹائم بھی آف ہو گیا تو میں نے کہا چلو سب ملکے پھر کھانا کھیں گے ایک ساتھ جب نائل لنچ کرے گا آگر ساتھ ممممممممممم Justo جس بارد مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم و Nik penny iki بارد کا ہماما ہا لốt ہاں ہاں abilی ٹیکubsہ کرنے کے لئے جلب کم Cu denote ساعت صور پورا جب همcke سلاIA ساعت صور پا سالجا جمうわہ ساعت صور پر سلسل جب احساس سہاس بتو باتیں ان کی یہی باتیں ہیں جو آپ کا دل لگائے رکھتے ہیں گھر میں بس گھر آگے نائل کو کپڑے چینج کر رہا اور میں نے کھانا لگائے یہاں پر بہت زبردست کڑائی بنی تھی آپ کی تردیشنل کڑائی سے بلکل ہرٹ کے ٹیسٹ ہے اس کا اور بہت یونیک پر بہت اچھا ٹیسٹ ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو لگے کپ کسی جیسٹرین میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور جناب آج کے ولوگ سے اتنا ہی تھا اگر آپ کو آج کے ولوگ اچھا لگا تو پلیز دو سبسکرائب دو لائک ان دو شیئر دس ویڈیو ویڈیو فرنڈز ان فیملی میمبر اپنا اور اپنے چانے والوں کا بہت خیال رکھے گا اگلے ولوگ میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ